موسیقی نمسکار میں ہوں ابھی شیخ کیاگئی سمودر کی تلہٹی میں ایک سے بڑھ کر ایک رہسے بھرا ہوا ہے وہ کبھی کسی جہاج کی شکل میں ملتے ہیں تو کبھی کسی نکاشی دار دھاتوں کی شکل میں حالی میں بالٹک ساغر میں بھی ایک ایسی ہی رہسے میں چیز ملی ہے ایک ٹائپ رائٹر کی طرح دکھنے والی یہ مشین دوسرے وشید کے وقت کی مانی جا رہی ہے مانا جا رہا ہے کہ دوسرے وشید کے وقت ہٹلر کے افسر اس مشین کا استعمال کرتی تھے بطا یہ بھی جا رہا ہے کہ اس مشین سے ہٹلر کے افسر کوٹ تیار کرتے تھے جس سے ہٹلر کے سینہ اپنے آکرمن کرتی تھی دراصل وائڈ اینڈ فور نیٹر کی ٹیم بالٹک سادگر میں سمودر کے تل میں مچھلی پکڑنے کے جال نکالنے گئی تھی بیچ سمودر میں جا کر گوتا کھوروں کی ایک ٹیم کو مشین کی طرح عجیب سی چیز دیکھی باد میں جب اس مشین کے بارے میں پورا تت ویدوں سے نے بتایا تو ہر کوئی حیران رہ گیا کیونکہ یہ کوئی سامانے مشین نہیں تھی بلکہ ہٹلر کے سمیہ کی ایک کوڈنگ مشین تھی جسے اگنیوہ نام دیا گیا ہے جانکاروں نے بتایا کہ دوسرے وشوید کے دوران اینڈگمہ مشین کا جرمن افسروں نے دشمن دیشوں کی سینہ کا بھید لینے کے لیے استعمال کیا تھا ساتھی جرمن سینہ سندیشوں کو انکوڈ کرنے کے لیے ہٹلر کی ناجی سینہ کے بھیتر اس کا استعمال ہوا کرتا تھا سمدھ کی تلہٹی میں ملی یہ اینڈگمہ مشین بہت خراب حالت میں ہے لیکن اتنے سالوں تک پانی میں دبے رہنے کے بعد بھی اس مشین کے کئی حصے صحیح سلامت دکھ رہے ہیں مشین میں ایک کی بورڈ ہے اور کئی سارے روٹار ہیں امید جتائی جا رہی ہے کہ یہ روٹار ہی سگنل کو انکوڈ کرنے کا کام کرتے رہے ہوں گے یہ گھومتے ہیں اور سندیش کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ ہٹلر کے افسروں کی اس مشین کو سمجھنا اتنا آسان نہیں تھا بتایا جاتا ہے کہ سال 1949 کی دوران اس مشین کی تقنیق کو سمجھنے کے لیے پولینڈ کی پوری سینہ اور انجینئر لگ گئی تھے لیکن تب ناجیوں کو اس کی بھنک پڑ گئی انہوں نے نہ کھیول اس وقت اس مشین کے کوڈ بدل دیئے بلکہ لگاتار اس مشین کے کوڈ کو بدلتے رہے تاکہ پولینڈ کے لوگوں کو ان کے انجینئروں کو اس مشین کے سندیش کو پکڑنے میں دکت بنی رہے اور وہ اس مشین کے کوڈ کو کبھی نہ پکڑ سکے اس دوران اس مشین کی تقنیق کو سمجھنے کی کافی کوشش اس لیے بھی کی گئی تاکہ دوسرے دیشوں کو ہٹلر اور اس کی ناجی سینہ کی یوجداؤں کا پتہ لگ سکے دراصل دوسرے وشید کے دوران جرمنیو بوٹس نے تباہی مچا رکھی تھی تب اس مشین کے کوڈ سے ناجی سینہ نے لگ بھگ 2700 بوٹس سمجھنے میں ڈبو دی تھی تب کئی دیش اس مشین کے کوڈ کو کریک کرنے کی خوب کوشش کر رہے تھے لیکن اب اتنے سالوں بعد اس مشین کے ملنے سے سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ کیا ہٹلر کی سینہ نے اس مشین کو خود سمجھنے میں ڈبایا تھا تاکہ کسی کو اس مشین کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکے ویسے آپ کو بتا دیں کہ اب پراتت وید مشین کو سہیزنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ مشین سرکشت رہے اور اس سے جانکاری لی جا سکے اس کے بعد ہی اسے سنگھرہلے میں لوگوں کو دیکھنے کے لیے رکھا جائے گا ویسے اس مشین سے یہ بات سمجھ جا سکتی ہے کہ جرمنی پہلے سے ہی تقنیک کے ماملے میں کتنا آگے رہا ہوگا اس وجہ سے ہی آج بھی جرمن تقنیک کو سب سے اوپر مانا جاتا ہے آپ کا اس خبر پر کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے